اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض ایمند ملک اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین نئی سویلین حکومت کو آئے سات ماہ ہو چکے ہیں ان سات ماہ کے دوران ملک میں اہم تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں دو دن پہلے ہی ملک میں نئی فوجی قیادت بھی آگئی ہے جس میں جرنل فیض حمید جوگی امران حان کے قریب تر سمجھے جاتے تھے وہ شامل نہیں انہوں نے جرنل آسا منیر کے نئے آرمی چیف بننے کے فوراں باد ہی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دیا اس کی تفصیلات شامل کریں گے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں ناظرین نئی فوجی قیادت اس عظم کے ساتھ آئی ہے کہ وہ سیاسی کاموں میں مداخلت نہیں کرے گی مگر سابق وزیراعظم عمران حان نے اپنی حکومت کے جانے کی وجہ سے جو کہ فوج سے ناراض ہو گئے تھے اس کے باوجود بھی ان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور قبل از وقت الیکشن کی بات بھی کرتے رہے وہ پرانے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کو بھی تیار تھے تاکہ نئے آرمی چیف کی تقرری نہ ہو سکے اور اب وہ نئے آرمی چیف کو پیغام دے رہے ہیں اور قائد عظم محمد علی جنہ کے پیغامات کی یادہانی بھی کرا رہے ہیں عمران حان نے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کومیٹی کو مبارک بات دی اور ٹویٹ کیا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کومیٹی اور آرمی چیف کا منصب سنبھالنے پر جرنل ساہر شمشاد مرزا اور جرنل سید آسم منیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اہد کرتا ہوں کہ نئے اسکری قیادت ملت اور ریاست کے ماہ بین گزشتہ آٹھ ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی قوت ریاست عوام سے ہی کشید کی جاتی ہے اور ساتھ ہی قائد آزم کا یہ قول بھی منسلک کیا کہ یہ مت بھولیں کہ فوج عوام کی خدمتگار ہے اور آپ قومی پالیسی نہیں بناتے ہم سبیلین ہیں جو معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کام آپ کو سونپا جائے آپ اسے سر انجام دیں اس پر مریم نواز نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی عداش دو ہزار اٹھارہ تک نہیں جاتی جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا اور ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے قائد آزم کا یہ فرمان اس وقت یاد نہیں آیا آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ کانوں کی رخصتی کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی اور اب آپ کی اتنی حمد ہے کہ آپ اعتماد کے فقدان کی بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ عوام بے وقوف ہیں اب دلچسپ بات تو یہ ہے کہ عمران حان فوج کو اس قول کا کہہ کر بتا رہے ہیں کہ آپ عوام کے ملازم ہیں اور پالیسی سویلین حکومت بناتی ہے فوج نہیں بناتی عمران حان کا یہ مطالبہ درست ہے مگر یہ فوج کے گزشتہ آٹھ ماہ کے کردار کے متعلق کیسے ہو سکتا ہے جب وہ خود فوج کو سیاست میں مداخلت نہ کرنے اور نیوٹرل ہونے پر جانور کہتے رہے بلکہ اس کا آغاز تو عمران حان کو اپنا انتخاب سے پہلے کرنا چاہیے جب وہ سویلین حکومت کو گرانے کے لیے ایمپائر کی انگلی کی بات کیا کرتے تھے یہ بات بھی عمران حان کو سوچنی چاہیے کہ اگر فوج پالیسیاں نہیں بنا سکتی تو وہ کسی بھی شخص کو کیسے اقتدار میں لا سکتی ہے اور وہ الیکشن بھی کیسے کرا سکتی ہے اگر اختیارات سویلین حکومت کے پاس ہوتے ہیں تو فوج الیکشن کیسے کرا سکتی ہے شاید عمران حان یہ بات بھول گئے کہ قائد عاظم نے افواج کو اپنے حلف کو پورا کرنے پر بھی زور دیا تھا اور یہ حلف فوج کو آئین سے وفاداری پر پابند کرتا ہے نہ کہ کسی فرد کے ساتھ اور آئین کے تحت جو فوجی افسران حلف اٹھاتے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب عمران حان فوج کو قائد عاظم کا یہ قول سمجھا رہے ہیں تو ان سے سیاست میں مداخلت کا مطالبہ کیوں کر رہی ہیں قائد عاظم سے ایسے قول بھی منصوب کیے جاتے ہیں جن میں وہ فوج کو غیر سیاسی ہونے کا کہتے ہیں مگر عمران حان تو فوج کا سیاسی کردار ہی چاہتے ہیں گزرشتہ ہفتے عمران حان نے فوج سے کہا کہ اگر آپ اس سازش میں شامل نہیں تھے تو میری حکومت کو گرنے سے روک تو سکتے تھے یعنی اپنے حلس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک جمہوری عمل کو روک سکتے تھے جبکہ عصد عمر نے خود یہ تسلیم بھی کیا کہ وہ عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد آرمی چیپ کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ نئے انتہابات کروائے جائیں جبکہ عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے اپوزیشن ہی عمران حان سے جلد الیکشن کروانے کا مطالبہ کر رہی تھی مگر عمران حان نے ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے اور جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی تو اس کے بعد کیونکہ عمران حان اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے تھے انتہابات بھی نہیں کروا سکتے تھے تو عمران حان کو فوج پر یقین تھا کہ وہ اس تحریک کو ناکام بنا دے گی اور وہ بہت ہی اعتماد سے کہتے تھے کہ اپوزیشن میری بندوق کی نشست پر ہے اچھا ہوا کہ وہ تحریکیں عدم اعتماد لے کر آ گئے اور جب فوج نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا اور ان کے تحادی بھی ان کا ساتھ چھوڑنا شروع ہو گئے تو اس وقت امریکی سازش کا بیانگاں بنایا اور بعد میں ان کی آڈیو لیگ سامنے آئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا بلکہ اس پر کھیلنا ہے اس کے بعد بھی ان کی اور آڈیو لیگ سامنے آئی جس نے ان کا سارا کھیل عوام کے سامنے رکھ دیا اور جب یہ کام نہ چلا تو انہوں نے ادھاروں کو میر جعفر اور میر صادق بھی کہا اور آج ایک طرف تو وہ فوج کو ان کے فرائض یاد دھلا رہے ہیں تو دوسری طرف ان سے ہی ایک غیر آئینی کام کرنے کو کہہ رہی ہیں اور اسے آئینی بھی کہہ رہے ہیں آپ سوچئے کہ قائدی آزم بھی کیا سوچتے ہوں کہ اگر وہ یہ سب کچھ سنتے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرئے کا موسیقی موسیقی